دوستو آج میں آپ کو وادی جن کی اصل حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا سعودیہ عرب میں مدینہ سے تقریباً 35 کلومیٹر مغرب کی جانب ایک وادی موجود ہے اور اس وادی نے ایک ایسی سرگ بھی ہے جس پر اگر آپ اپنی گاری کو بند بھی کر دیتے ہیں تب بھی وہ چلتی رہے گی اور وہ ایک سو بیس کلومیٹر کی سپیٹ سے چلنے کی قابلیت بھی رکھتی ہے اس وادی کی اسی گیر معمولی حرکت کی وجہ سے اس وادی کا نام وادی جن ہے وہاں کے مقامی لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس وادی میں جنوں کا بسیرہ ہے جو کہ گاریوں کو دھکا لگاتے ہیں اس بات میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے لیکن اس طرح سے گاریوں کا چلنا ایک قدرتی عمل بھی ہو سکتا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر عجیب لگے گا کہ اس طرح کی وادیہ صرف سعودیہ عرب میں نہیں بلکہ کئی ممالک میں موجود ہیں جن ممالک میں کینیڈا، برازل، چائنہ، فرانس، جرمنی، انڈیا، آئرلینڈ، امریکہ اور برطانیہ سارے فیرست ہیں دوسرے ممالک میں اس طرح کی وادیوں کو میگنیٹک ہل کہا جاتا ہے دوستو میگنیٹک ہل اس وادی کو کہتے ہیں جہاں زمین میں ذرا ڈھلان موجود ہوتی ہے جو کہ نظر نہیں آتی اور ارد گرد میں موجود پہار اور پہاریا ایک نظریاتی بھرم پیدا کرتی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ اس سطح زمین پہ کوئی ڈھلان موجود نہیں ہے اس طرح کی وادیا میگنیٹک ہل، گریویٹی ہل اور میجک روٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے دوستو گزشتہ سالوں میں اس طرح کی وادیوں نے سائنس دانوں کو بہت متاثر کیا ہے اور ان پر بہت سے تجربات بھی کیے گئے ہیں سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے ایک وادی کی سیٹلائٹ سے تصویر حاصل کی اور اس کا مشاہدہ کرنے سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس وادی میں ایک ڈھلان موجود ہے جو کہ بظائر نظر نہیں آتی جس سے یہ نظر کا دھوکہ محسوس ہوتا ہے دوستو اللہ کے راز اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا بے شک انسان اشرف المقلوقات ہے لیکن اللہ ان سب کا مالک ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ